ہلو ریوان سو دیس دے فرس دے آف نیویر اور آئی ویشیو آل ویری ویری ہیپی نیویر سبی کو بہت 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 بیسٹ ویشیس آنے والے ٹائم کریے آنے والے سال کریے اور بچوں پچھلے ڈیر دو سال کی اگر بات کیا جائے تو ہم لوگوں نے بہت بدلاؤ کو دیکھا ہے بہت چنجز کو ایکسپٹ کیا چاہے وہ ہمارے بورڈ اگزامیشن کی بات ہو چاہے مارا انٹرنس اگزامیشن کی بات تو ہم لوگوں نے ہر جگہ بدلاؤ کو دیکھا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مجھ کو ایکسپٹ کر کے اس کے ساتھ چلے اور پرسنلی میں ہر ایک بچے کو ہر ایکسٹوڈنٹ کو اس کے لئے ہمیشہ اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھے طریقے سے آزرٹیو ویب میں اس کو ان لوگوں نے ایکسپٹ کیا سال دوزار اکیس کی اگر میں بات کروں تو بہت سال دوزار ایکسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے بہت اچھا کیا محنت کرے اور اپنے محنت کے بل پر اپنے گول کو اچھیب کیا ان سبھی وہ میتب سے بہت بہت دھیر سارا کانگیچولیشنز اور آنے والے ٹائم میں بھی ہم لوگ مل کے بہت اچھا کریں گے کچھ بچے ایسے بھی تھے جن کو ڈیس اپوائنٹ میٹس ملی کچھ گلدیا ہوئی مستیکس ہوئی اور جس کے وجہ سے کچھ ہمارے ایک آنڈنگ ریزنٹ ہم کو دیکھیں گے پر یہ سر باتیں اب پشلے سال کی باتیں ہو چکی آج نیور کا فسدی میں کیوں نہ ہم ایک نئے سرے سے سٹاٹ کریں پشلا بات جو بھی ہوا اچھا کراب گلد سائید دوزار ایک دوزار ایکس میں جو ہوا اس کو وہی پہ چھوڑ دینا ہے بس لے کر کے آنا ہے وہاں سے سیکھ اپنی گلدیوں سے سیکھ کو ہی لے کر کے آنا ہے باقی کچھ بھی لے کر کے اس سال سے نہیں آنا ہے اس سیکھ کو لے کر کے آو اس سیکھ کو ہم لوگ دوزار بائیس میں اپنی لائف میں کہاں گلدیوں سے بھی اس پہ کام کریں گے اور ہمیشہ آگے بڑھیں گے پھر سے کیوں نہ ایک نئے گول کو سٹ کریں گے ایک نیا ایم بنائیں گے اور ایک ری سٹارٹ لیں گے اپنی لائف میں اور پھر سے اس گول کو اچھیف کرنے کے لیے اپنی گلدیوں سے سیکھ لیتے ہوئے پھر ہم جوٹ جائیں گے اپنے اس ایم کو اچھیف کرنے کے لیے جو ہم لوگوں نے اپنے لیت دیکھ رکھا ہے تو میں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جب یہ ایئر ختم ہوگا تو ایئر کے لاسٹ دن کیا ہم اپنے آپ کو پھر وہی پہ دیکھنا چاہیں گے جہاں پر آج ہم کھڑے ہیں ہم ہمیشہ چاہیں گے ہم ایک بیٹر کنڈیشن میں ہم ایک اچھیومنٹ کے ساتھ اس دن پر پہنچیں جب یہ سال ختم اور اس ایچیمنٹ کو پرابت کرنے کے لیے اس ایچیمنٹ تک پہنچنے کے لیے جو بھی کرنا ہوگا ہم کریں گے دن رات میند کریں گے جو بھی کرنا ہوگا اچھی سے محصول کریں گے ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہم سے ڈیسپوائنٹ میٹس لائف میں آتی ہیں بٹ it is how it goes زندگی ایسے ہی چلتی ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اس میں پشل مات نہیں ہے تم اسے سیکھ لے کر کیا پہ بڑھتے ہو bounce back کرتے ہو that is more important ٹھیک ہے تو پھر سے restart لینا ہی ایک طریقے سے تمہارے comeback کو show بہے گا ٹھیک ہے کچھ باتوں کم کچھ پہ دھیان رکھنا ہوگا جیسے کی سب سے پہلے آپ نے لائف سے negativity کو kick out کرنا ہے اور positivity کو welcome کرنا ہے ٹھیک ہے depression کو beat کرنا ہے اور self belief اپنے اندرم کو develop کرنا disappointment سے ٹھیک ہے آنے دو بٹ ہمارا approach optimistic ہی نمیشہ ہونا چاہیے کہ نہیں آج disappointment سے کل اچھا ہوگا ہم کریں گے سکوچھا تو اس طریقے سے ہم کو آگے بڑھنا ہوگا اور سب سے پہلے plan ہمیں set کرنا ایک goal set کرنا ہوگا کہ یار اس year ہم لوگوں نے یہ چیز اچھیب کر لی گئے anyhow کچھ بھی کرنا ہم کو اچھیب کرنا ہے at the end of year ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ دیکھیں جہاں پر ہم نے آج plan کیا ہے کہ ہم کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور تین چیزیں ہمیشہ تم کو اس میں بہت help کریں گے ایک ہو کا patience جو بھی تم goal set کی ہو تمہارا aim ہے اس کے پر تم کو patience رکھنا ہوگا حرب لانا نہیں ہے patience رکھنا ہے دوسری چیزوں کی hard work جسا کوئی option نہیں ہے جو بھی ہم نے set کر رہا کا target plan اس پہ ہم hard work کریں گے دن رات میرت کریں گے بس کرنا ہی کرنا تیسے چیز consistency ہم آج کریں کل بھول جائے پھر پرسو کریں پھر دو دن بھول جائے یہ approach ہم کو ختم کرنا ہوگا daily business پر regular business پر consistent ہو کر کے ہم کو گاؤ کرنا ہوگا اور آگے پڑھنا ٹھیک ہے ہم plan بنائیں گے بات plan کو اترین شدت سے implement بھی کریں گے تاکہ ہم کو success بھی plan plan بنائیں گے اس کو implement کرنا اس ڈیفیرن ہمیں ان دنوں کی بھی شیئی گیپ کو اٹھانا ہوگا plan بنائیں گے بھی بہت سے ہی ہونا چاہیے ایک چیز اور میں تم کو کہنا چاہوں گا جو میں feel کرتا ہوں اور تم سمیش share ہمیشہ کرتا ہوں سمیں کا بہت important ہوتا ہے کس وقت تم کون سا کام کرتے ہو یہ بہت important تم یہی محنت جو تم کو آج کرنی ہے وہ تم دو سال بات کروگے وہ چیز تم کو نہیں ملے گی تم محنت محنت کرنی کچھ سہے بات تم regret کرو نہیں میں اس وقت کرنا چاہیے تھا چلو پھر سے کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں جس وقت تم کو جو کرنا تم کو وحی کرنا ہی جائے تو سمیش کا بہت importance ہے یہ وقت صرف پڑھائی کا ہے اپنے آپ کو ایز پرسن ڈیولپ کرو ایک ایمپرووڈ پرسن کی طرح تم کو خود کو دیکھنا چاہیے ایوری نیکس ڈی ٹھیک ہے این سب باتوں کو دھیان پر رکھ کر کہ ہی تم کو اپنے آپ کو آگے لے کر چلنا ہوگا ایک جرنی ہے اس جرنی کو انجوائی کرو اور ایک پرامیس کہ جرنی میں میں ہمیشہ تمہیں ساتھ رہوں گا جس طریقے سب ہوگے اس طریقے سمیت ہوگا ٹھیک تو again wish you all again very very happy new year اور خوش رو انجوائی کرو اور اپنی goals کو set کرو بٹ خوش رہتے وے مس رہتے وے انجوائی کرتے بٹ at the same time in the back of your mind تمہار ایک تمہارا target کبھی بھی دھندلا نہیں پڑھنا چاہتے ٹھیک ہے اس بات کو دھنے ٹھیک ہے تو میں جس تم کو بہت 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 سویش دھیان رکھو انجوائی کرو اپنا اور اگر کہیں پر کوئی دکت ہوتی ہے تو مجھے شیئر کر سکتے ہو اپنی پڑھائی کے دار اور خوب مستی کرو enjoy کرو اور پھر اپنی پڑھائی میں لگ جاؤ تھیک ہے تھانکی سو مجھ ٹیک کیا